میرے رسول فرماتے فرمایا صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں عرض کی آقا ارشاد فرمائیے فرمایا علی شراق باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے سرمزی کی روایت ابو حریرہ راوی باب الفتح میں یہ روایت موجود ہے میرے نبی فرما دے جب میری امت میں پندرہ بری خسلتیں آ جائیں گی ریحن حمراؤ امت انتظار کرے سرخ آنڈیوں کا وزلزلتن زلزلوں کا فرمایا انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے وہ پندرہ بری خسلتیں کون کون سی ہیں فرمایا عزت تخیزل فیع دو والن فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا مالدار لوگ ذکاة دینا چھوڑ دیں گے علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے ماں کے نافرمان ہو جائیں گے دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے وَعَقْسَ عَبَاهُ بَاپ کے ساتھ پد سلوکی کریں گے وَاشُورِ بَطِلْ خُمُورِ شرابِ عام ہوں گی اس امت کا اول آخر پہ لانتان کرے گا گانے والی رنڈیاں عام ہوں گی تو پھر رحمتِ خداوندی روٹ جائے گی سرخ آنڈیاں چلیں گی زلزلے آئیں گے زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تاور توڑ حملے ہوں گے ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی کوئی نشانی ارشاد فرمائیں تو آقا فرماتے ہیں جب مائیں زلیل ہو جائیں اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے میں نے ایک بڑھیہ کو اترا ہوا چہرہ دیکھا تو سوال کیا خیریت پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے تو میں نے کہا کیا ہوا کیا کچھ ہانسو تھمے تو مجھے فرماتی ہیں آج بیٹے نے موں پہ تھپڑ مارا ہے میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا قریب تھا کہ پھٹ جاتا جب اولاد نالائک ہو جائے گی نافرمان ہو جائے گی تو پھر رحمت خدا ودی روٹ چھائے گی اور آج ماباپ ایک زبانہ تھا کہ ماباپ دھرتے تھے کہ بچے اگر ناراض ہوگے تو کہیں کھانا کھانا نہ چھوڑ دیں کہیں گھر چھوڑ کے نہ چلے جائیں لیکن آج یہ در نہیں ماباپ کو کہ یہ کھانا نہیں کھائیں گے اچھی ہٹلوں سے کھانا لاکے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں نہ دھر چھوڑ کے جاتے ہیں آج ماباپ کا در یہ ہے کہ کہیں نالائک موں پہ تھپڑ نہ مار کیا یہ گھر گھر کی کہانی نہیں بھوڑوں کو تڑپتے ہم نے نہیں دیکھا گھر سے دھکے دے کے بچے میں ماباپ کو نکال نہیں دیا خود شہروں میں چلے گے اور ماباپ کو دیہاتوں میں چھوڑ کے اب تو وہ بچارے کام کرنے کی بھی قابل نہیں اب وہ لوگوں سے بھیق مان کے کھانے لگے ہم نے ایسے بھوڑے بھی دیکھیں ہیں ہم نے ایسے بچے بھی دیکھیں جو ماباپ کو دب بھونکو نہ آپ کو تو بات کرنے کا صلیقہ نہیں اور زبانیں ہماری تڑ تڑ ماباپ کے سامنے چلتی ہیں یہ سیدھی سی بات ہے یہ روٹ کے چلے گئے نا زندگی سے راستہ مانگو گئی راستہ نہیں ملے گا ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو دوبارہ نہیں آئیں گے یار میرے رسول فرما دے جنت تمہاری ماں کے قدموں تھے اور پھر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بھی دکھائے مسلح پہ کڑے تا حد نظر اصحاب ہیں آنکھیں برستے لگے آنکھوں میں اتھرو کیوں اتھر آئے حضور کو اپنی بچڑی ماں یاد آگئے دکھوں کا دور دیکھنے والے خوشحالی بائیں تو انسان آرزو کرتا ہے یہ مکی نہیں یہ مدنی دور ہے انسان آرزو کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے میرے دوست نے گاڑی لی تو میں نے مبارک بات پیش کی تو آنکھیں برسنے لگیں میں نے کہا یہ خوشی کی آنسو ہیں یا ماضی کی کچھ یادیں ہیں تو اس نے کہا ایک زمانہ تھا میری ماں بیمار ہوئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پر بٹھا کے ہسپیٹر لے آتا وہ کہتا ماں کو گدہ گاڑی پر بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی واضی ہار گئی وہ کہتا آج سب کچھ ہے لیکن ماں نہیں میں انیس سو سانوے میں قبلہ مصطفی صاحب سے علم حاصل کرنے گیا تو میری والدہ نے کہا میری آرزو ہے تو بھی جس طرح رضا ساکب صاحب ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو خداب کرتے آپ بھی کیا کرو یہ میری آرزو خواب ہے لیکن دو سال بعد وہ اللہ کے پاس چلے گئی ہمراضی بر رضا ہے جو بھی آیا ہے اس نے بلاخر جانا ہے لیکن جانے والے سڑپاتے بڑا ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ مرنے والے یہ بات کیا جانے جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے اپنوں کے بغیر زندگی ادھوری ہوتی ہے وہ خواب تھا انہوں نے دیکھا وہ چلے گئے اور آج اللہ کی توفیق سے پورے پاکستان میں بیرون ملک بھی آنا جانا ہوتا ہے لیکن یہ آنکھیں کبھی کبھی اس ماں کو دھونڈ دی ہیں کہ میں رسول اللہ کی باتیں لوگوں کو سنا رہا ہوں اور وہ پردے میں بیٹھ کے مجھ سے حضور کی باتیں سنیں تو میرا قد کس قدر بھرد ہے انسانی فطرت ہے انسان آرزو قدر کاش آج ہوتے غربت کا زمانہ جس نے دیکھا ہو کہ کبھی ایک وقت کا ہوتا تھا ایک وقت کا ہوتا نہیں تھا اچار سے روپی کھاتے تھے گھر میں کئی دن پاکے رہتے تھے بہت سارے لوگ غربت کی لکیر سوٹے اور آج معیشت آسمان کو چھو رہی ہے کبھی پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا آج دسترخان پہ انواع اقسام کے کھانے کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا آج پوری دنیا میں نام ہے کبھی پاس سائیکل بھی نہیں تھا آج جہازوں کا سفر ہے انسان کی فطرت ہے وہ ڈھونڈتا ہے پھر اپنے محبوب رشتوں کو کہ کاش وہ ہوتے تو سر پر عزت کی دستار دیکھتے یار ماں کی کمی رسول اللہ محسوس فرما رہے ہیں یہ مکی نہیں یہ مدنی دور ہیں یہاں آداب کی آیتیں اتر گئیں یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں حضور کی آنکھیں برسی کہ مجھے حضور کو اپنی ماں یاد آگئی حضور کی والدہ کب بچھلی تھی جب میرے نبی کی عمر چھ سال تھی اب با نامی ایک چھوٹی سی بستی آئی جہاں سیدہ آمینہ آتر کے رک گئیں آپ کو بخار نے آگیر لیا اور آپ جان گی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت امیرِ قریش تک منچا دینا پھر حضور کو پاس بلایا ادھر بچمنے کی مسومیت پیشانی میں نبوت کا نور ماں بیٹے میں خوب سے جاتی ہے اور دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی فرما دی بیٹے فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی موتی کہیں فضاء میں بکھر گئے ماں حضور ماں سے لپٹے اور لپٹ کے جی بھر کے روئے فرما دی امی آپ کیوں نہیں بولتی آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی ہستا چمن خموش ہے جانے والے نہیں آتے لیکن کچھ جانے والے دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں خوشبو ہوتے ہیں پاس پاس رہتے ہیں حضور روئے اور پھر اپنے ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی اس میں آنسوں کا چھڑکاؤ کیا جہاں تک ماں نظر آتی رہی پلٹ پلٹ کے کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں میں نے سید آمینہ کے مزار کی دو دفعہ زیارت کی ہے یہ مدینہ سے ساڑھے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ہم پہلی دفعہ جب وہاں حاضر ہوئے سہری کے وقت تو پہاڑ کے نیچے سے ماحول خموش تھا لیکن جب سید آمینہ کے قدموں میں جا کے کھڑے ہوئے تو یقین جانو ایسے لگا کہ اللہ نے جنت کے آٹھوں دروازے ہی کھول دیئے ہو آج بھی جنت سے تھنڈی ہوایں سید آمینہ کو سلام کرنے آتی ہیں تو امی ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچی آگئے فرمادی جب نیچی اتری تو میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے فرمادی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے امی ایمن کی جان نکل دی حضور کو سینے سے لگا لیا آقا فرمایا کرتے تھے کہ امی ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے آج مسلے پہ کھڑے ہیں آنکھیں برسنے لگیں اور صحابہ سے کلام کیا فرمایا کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی میں تمہیں نمازِ عشاء پڑا رہا ہوتا اس میں صورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا ماں جی کو مجھ سے کوئی کام یال لاجاتا وہ مسجدِ نبوی کے دروازے پہ آکے کہتی ابنِ محمد بیٹے محمد میری بات سنو حضور فرما دے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا دوستو ماں باپ کی قدر کرو ان کی زندگی میں کرو میں ایک جگہ خطاب کرے ایک بوڑا میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگے مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب ایک مسئلہ دے دستو میں نے کہا جی فرمائیں مجھے فرماتے جن نے ماں بیکھی ناہیدہ کی بنے گا کہیں بچمن میں ماں بچھڑ گئی اور آج آرزو کرتے کاش ماں ہوتی تو خدمت کرتا مجھے وہ نلائک نکم میں بیٹے یاد آگے جنہوں نے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا خدر کرو بھائی ان کی زندگی میں کرو دوبارہ نہیں آئیں گے ہے تو ان کے قدموں میں بیٹھا کرو اور میرا کہنا ہے بھائی ہمیں غلطی لگی ہے ہم سمجھتے ہیں شاید کہ ہم ہفتے بعد یا مہینے بعد انہیں دو سو یا چار سو یا ہزار پندرہ سو روپیہ دے دے دیا تو ہم نے حق ادا کیا ہے انہیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی انہوں نے زندگی میں بڑا پیسہ کمائیا ہوتا ہے اور وہ بھی آپ پہ خرچ کیا ہوتا ہے پیسے کے بھوکے نہیں یہ ہوتے ان کے صرف ایک ہی آرزو ہوتی ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھیں اور ہمارا ماں باپ کے ساتھ رابطہ کتنا ہے آئے سلام لے لیا اگر راستے میں آگئے ورنہ تو ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے یا گزرتے وہ راہوں میں بیٹھی ہوتے اور ہم گزرتے سلام کر کے ہجرے میں چلے جاتے میرا کہنا ہے جوانو آپ روزانہ کا ایک گھنٹہ کم از کم مختص کرو آٹھ گھنٹے تو مزدوری کرتے ہیں باقی جو وقت بچتا ہے اس میں ایک گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لئے خاص کرو آپ نے کہاں شب بھی لگانی ہے ان کے پاؤں بھی دبانے ہیں ان سے مشورہ بھی کرنا ہے یقین جانو آج سے یہ عمل شروع کر دو آپ کے ماں باپ کبھی بھی گوڑے نہیں ہوں یہ مر سے اس وقت ہے جب وہ اولاد توجہ نہیں دے ان کے ساتھ وقت گزارا کرو ان کے لئے تحائش لایا کرو انہیں کبھی کبھی باہر گمانے لے جایا کرو میرا کہنا ہے کہ کبھی کبھی ان کے ساتھ باہر جا کے کھانا گھایا کرو کبھی کبھی پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو لیکن ہمارے پاس فرصت کہاں ہمارے پاس وقت کہاں ان کی قدر کو رو بھائی کسی نے واصف علی واصف سے کہا بڑی خطر بات سنانے لگو پانچ سات منٹ میں گفتو اس میں اٹھ لیتے ہیں کسی نے واصف علی واصف سے کہا کہ ماباپ دنیا میں نہ ہو تو ان کے ساتھ بندہ اچھا سلوک کرنا چاہیے یعنی اسود کی مل جائے کہ ماباپ قبروں میں اسودہ ہے راضی ہیں کوئی عمل ہے تو بہت بڑا جملہ ہے واصف علی واصف نے کہا کہ اگر تم ماباپ کے دنیا سے جانے کے بعد چاہتی ہو کہ وہ قبروں میں راضی ہوں تو کہا پیچھے جو وہ اپنی اولاد چھوڑ جاتے ہیں فرمائے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو دیکھیں اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے کچھ غریب ہوں گے یعنی امیر بھائی کی کہانی تو یہ ہے اس کے گھر میں انواع اقسام کے کھانے بنتے ہیں باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے پھینک دی جاتے ہیں اور سات دیوار متصل غریب بھائی کی ہے اس کے گھر میں ایک وقت کا ہے اور ایک وقت کا ہے نہیں ماباپ قبروں میں راضی ہوں گے جو امیر بھائی ہے وہ اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے اپنے کندوں پہ لے لے یقین جانو ماباپ کبھی بھی جو نہ قبروں میں بھی اسودہ ہوں گے اور یار غریب بہن اگر غریب بہن بھائی کے پاس رسطہ لے کے آجے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں تیری جرت کیسے ہوئی تو اپنی اوقات تو دیکھ تو تو میری بیٹی کو دو وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتی یہ بھائی کے بہن کے ساتھ روائی ہے لیکن ہمارا کہنا ہے بہنے ولی بنا دیتی بہنے ماں کا روپ ہوتی ہیں یہ اچھی نہیں لگتی ماباپ دنیا سے چلے جائے نا تو بھائیوں کو کبھی بہنوں کی یاد بھی نہیں آئی یاد یقین جن چھے میں انہیں سال سال ہمارے گھروں میں نہیں آتی ہمیں پرواہ بھی نہیں آتی کبھی آ جائیں تو ہم دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں میرا کہنا ہے بچوں کے دل میں خالہ کا پیار ہوتا ہے سکھایا جاتا ہے تو کیا بچوں کے دل میں پھوپوں کا پیار کیوں نہیں آتا میرے بچوں کی عادت ہے اللہ کے فضل سے میری بہنیں آتی ہیں تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے ہیں اپنی بہنوں کی قدر کرو اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کی کفالت اپنے کندوں پہ لے لو ہمارے ایک بہت بڑے مذہبی سکالر ہیں میں نے ان کا لیکچر سنا ان کی بات سیدھی دل کو جا لگی وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک شخص آیا اس کو بلیڈ کینسر تھا زندگی موز سے لڑ رہا تھا مایوس زندگی سے میرے پاس آیا اور وہ روحانی علاج کرتے تھے تو کہا میجھے کوئی راستہ دی دیئے کہاں سے آئے کہاں لاہور کے پوچھا ابائی گاؤں گاؤں سے کہا فیصلہ باز سے میرا تعلق ہے وہاں کہیں مذاقات میں رہتا ہوگا تو کہا تیرے وہاں وہ عزیز ہیں کہاں ہاں ہے بہنیں ہیں سچا تائے سب وہاں رہتے ہیں پوچھا مالی پوزیشن ان کی کیسی ہے تو اس نے کہا وہ سب غریب لوگ ہیں تو کہاں کتنی دیر ہوگی ان سے ملاقات کیے ہوئے کہاں بیس سال ہوگی غریب تو رشتہ دار بھی نہیں ہوتا کہاں تُو کروڑ پتی ہے تیرے پاس دولت ہے تیرا آج سے علاج شروع ہوتا ہے کہاں بیس دن ان لوگوں میں گزار کیا ہو کرنا کیا ہے کہاں انہیں کھانے کھلاو کرنا کیا ہے ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کرو کانٹے کم کرو کسی کو ٹریکٹر لے دو کسی کا حل ٹھیک کروا دو کسی کا ٹیول ٹھیک کروا دو کہاں بیس دن ان کی خدمت کرنے ہیں ان کی زندگی سے کچھ دکھ کم کرنے ہیں کہاں پھر میرے پاس آنا وہ دوبارہ آیا کہاں آپ دوبارہ ٹیسٹ کروا جب دوبارہ ٹیسٹ کروا ہے تو اس کو بلیڈ کینسر نہیں تھا بھائی جان جہاں دوا کام نہیں نہ آتی وہاں دعائیں کام آتی ہیں اور دعائیں کروایا نہ کرو دعائیں دیا کرو کام ایسے کرو کہ کلیجے سے آواز آئے میرے رسول فرماتے ہیں اگر عمر میں رزق میں برکت چاہتے ہو تو صلح رحمی کیا کرو اور تمہاری صلح رحمی کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے اپنے بہن بھائی ہیں اس مجمع میں اگر کوئی بھائی امیر ہے تو خدا راپنے غریب بھائی کا خیال رکھا کرو اس مجمع میں اگر کوئی بھائی امیر ہے تو اپنی غریب اور دکھی بہنوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا کرو اس کا عجر دنیا میں بھی ملے گا رزق کم نہیں ہوگا عمر میں برکت ہوگی اور جب دعور محشر کے سامنے جاؤگے تو سروں پر عزت کی دستار ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ماباب کی قدر ان کی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے